لاپتہ افراد سے متعلق پروپیگنڈا دم توڑ گیا ریپورٹ سپریم پورٹ میں جمع کرا دی ہے کچھ لوگ ریاست کے خلاف مہم چلا رہے ہیں جان اچھک سئی کی نیوز کانفرنس کہا دہشتگردوں کے نام بھی لاپتہ افراد کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں بلوچستان میں دہشتگردی میں یہی لاپتہ لوگ ملابس ہیں ڈاکٹر ماہرنگ کسی باہر ملک میں پناہ لینا چاہتی ہیں امریکہ میں پانچ لاکھ بھارت میں ساڑھے تین برطانیہ میں ایک لاکھ ستر ہزار افراد لاپتہ ہیں پاکستان میں لاپتہ افراد کی تعداد صرف 820 ہے پی ٹی آئی کو بلہ واپس مل گیا پشاور ہائی کورٹ کے دو رکھنی بنچ نے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا تحریک انصاف و انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے کی اجازت الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ کل ادم قرار پارٹی سریفیکیٹ جاری کرنے کا حکم علی زفر کہتے ہیں ہائی کورٹ نے انصاف اور کانون کے مطابق فیصلے کی روایت برقرار رکھی تحریک انصاف کے انتخابی نشان کی بحالی پشاور ہائی کورٹ کے حکم نامے پر غور کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس آس متوقع کانونی ٹیم مختلف آپشن پر بریفنگ دے گی سپریم کورٹ سے روجو کرنے پر بھی غور کیا جائے گا تحریک انصاف کا کل امیدواروں کی فہرز جاری کرنے کا اعلان چیمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کہتے ہیں الیکشن میں بھرپور مقابلہ کریں گے ہر حلقے سے امیدوار میدان میں اتاریں گے سپریم کورٹ کے جسٹریس مظاہر نقوی مستعفی صفحہ صدر مملکت کو بھیجوا دیا جسٹریس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم دیوڈیشل کمیشن میں شکایت زیر سمات ہے انہوں نے سپریم دیوڈیشل کانسل کو شوکوت کا تفصیلی جواب جمع کر آیا تھا گزشتہ روز سپریم کورٹ نے سپریم دیوڈیشل کانسل کی کاروائی روکنے کی استداء مسترد کر دی تھی اس صفحہ میں جسٹریس مظاہر نقوی نے لکھا میرے لئے عہدہ پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں ہے پرویز مشرف کی سنگین غداری کیس میں اپیل خارج سلطہ موت کا فیصلہ برقرار سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا دوران سمات ایڈیشنل ایٹارنی جنرل نے پرویز مشرف کی اپیل کی مخالفت کر دی سپریم کورٹ نے قرار دیا پرویز مشرف کے ورسانے اپیل کی پیروی نہیں کی اپیل غیر محصر ہونے پر خارج کی جاتے ہیں الیکشن ٹریبنل میں اپیلوں کا آخری روز بانی پی ٹی آئی انتخابی دنگل سے آؤ این ای نوازی اور این اے ایک سو بائیس پر کاکتات نامزنگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں نامنظور ڈاکٹر یاسمین راشد این اے ایک سو تیس پر نواز شریف کا سامنا کریں گی مریم نواز کے کاکتات منظوری کے خلاف اپیل مسترد شرجیل میمن کے کاغذات کے خلاف اپیل واپس لیے جانے پر خارج پرویز لاہی مونی صلاحی کی اپیلیں رت محمود رشید کی اپیل منظور کاغذات مسترد ہونے کا فیصلہ کالا دم قرار شاہ محمود قریشی کے تین ہلکوں سے کاغذات مسترد ہونے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج جسٹس علی باقر نجبی کی سربراہی میں تین لکنی فل بینچ رٹ پر سماعت کرے گا شاہ محمود قریشی کے اینے ایک سو پچاس اینے ایک سو اکاون اور پی پی دو سو اٹھارہ سے کاغذات مسترد ہوئے تھے اینے دو سو بیالس پر نون لیگ سے سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں ہوئی ہلکے میں مصطفیٰ کمال ہمارے امیدوار ہیں ایمکیم نے واضح کر دیا خالد مقبول کہتے ہیں سیٹ ایڈجسمنٹ سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے پنجاب میں پیپس پارٹی سے موازنہ نہیں بلاول بھوتوں نے کوئی کام نہیں کیا ان سے مقابلہ کہتا مصبت سیاست کریں گے اتاتارر کی میڈیا سے گفتگو کہا لادلہ جیل میں کبھی سائیکل تو کبھی دیسی مرگی مانگتا ہے اب اسے جیل میں ویڈیو کال کی سہولت دی جاتی ہے الیکشن میں لادلے کی دال گلے مالی نہیں ہے لوگ تبدیلی کو دیکھنا چاہتے ہیں لگی مروت کے علاقے تختی خیل میں ایک ہی خاندان کے گیارہ افراد کتے چار روز پرانی لاشیں ایک گھر سے ملی ایک لاش پڑوس سے ملی نشا پلانے کے بعد گولیاں ماری گئیں مارے جانے والوں میں دو خواتین تین مرد اور چھے بچے شامع ہیں بی پیو کے مطابق چار بچے مدرسہ جانے کے باعث بچ گئے حملہ آور مہمان بن کر آیا تھا قاصل تک پہنچ گئے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے